سیونی مالواز کے سپرسید بھیلٹ بابا کے میلے میں جوہے کے اڈے سج گئے ہیں جہاں جوہا کھلے آم چل رہا ہے میلے میں ایک اور جانے پر دس لگاؤ سو پاؤ اور سو لگاؤ ہجار لے جاؤ کیا ہی شور سنائی دے رہا ہے اسی شور میں فس کر میلے میں آنے والے کئی یوہاں اپنی جیبے کھالی کرا دے رہے ہیں میلے میں بنائی گئی استائی چوکی پر تینات پولیس کے جوان اس اور دھیان نہیں دے رہے ہیں بھیلٹ بابا کے میلے میں آنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد یوہاں کی ہے یہاں کھلے آم سجے جوہاں کے اڈے پر اپنے روپے گواہ کے یوہاں مو لٹکا کر واپس چلے جاتے ہیں میلے میں ان دھندو پننا تو پر چاچن کی نظر پڑ رہی ہے اور نہ ہی پولیس کی پولیس اور سچیوہوں کی مدد سے ہوتا ہے یہ سارا کھیل بتایا جاتا ہے کہ سوطروں کی مانت تو میلے میں جوہاں ایسے نہیں ہے کہ بینا انومتی کے چلتا ہے اس کے لیے مون سہمتی ہوتی ہے نہیں ہی تو بینا پولیس کے جہاں پتہ نہیں ہل سکتا وہاں کھلیاں جوہاں کیسے چل سکتا ہے اس کے لیے سبی کا حصہ بندہ ہوتا ہے جس میں جنپس سچیوہ سچیوہ سعید پولیس کے بھی ملی بھگست سے ہی یہ سنچالت کیا جاتا ہے جھولے کے پاس رات میں چاکو کے بھی کوئی گھٹنا ہوئی یہ ہر سال اتنا بڑا میلہ ہوتا ہے لیکن مہلائے اور پورش اور بچے کافی تعداد میں آتے ہیں لیکن کل دیکھا کہ مہلہ پورش کرمی بھی بہت تھی نہیں ہمارے پاس ایک پولیس ارکشک ہے کیونکہ یہاں پر ہنوان جانتی کا جلوس نکلا تھا اس میں ہی ملائے کیونکہ وہاں لگا دیا گیا تھا اس کے بعد اس ملائے کو ہم نے میلا بھیجا تھا کیا اور پولیس بڑھانے کے لیے جیل مکھیالے میں ہر سکتا ہے سیونی مالوہ سے ششکانت شرما کی ریپورٹ موسیقی